تیسٹ ٹرکٹ کے بعد بھارت اور نیوزیلنڈ کی ومن کرکٹ ٹیموں کے دمیان تین ون ڈے میچز کی سیریز کے دوسرے میچ میں جو کہ احمد آباد میں کھلا گیا نیوزیلنڈ نے بھارت کو چھتر ان سے شکست دے کر سیریز ایک ایک سے برابر کر دی اس میچ میں نیوزیلنڈ کی کیپٹن سوفی ڈیوان نے ٹاؤس چیز کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کی ٹیم مکرہ پچاس اوز میں نووک ٹوکن اکران پر دو سو انسٹ رنز بنا سکی اور جواب میں بھارت کی پوری ٹیم سنتالیس اشاریہ ایک اور میں صرف ایک سو تیراسی رنز بنا کر آؤٹ ہوگی اس طرح انہیں میچ میں چھتر رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا سوفی ڈیوان نیوزیلنڈ کی کیپٹن ان کی آل راؤنڈ پرفارمنس بیٹنگ میں اناسی رنز اور بالنگ میں تین کھلاڑیوں کا آؤٹ کیا کوئی پلیئر آف تی میچ قرار دیا گیا اس میچ میں نیوزیلنڈ کی کیپٹن نے ٹاوس چیت کر پہلے بیٹنگ کرنا کا فیصلہ کیا تو آغاز بڑا زبردست پہلی وکٹ کی شراکت میں ستاسی رنز بنتے ہیں اور سولویں اور کی تیسری بال پر اوپنر جوجیا پلیمر آؤٹ ہوتی ہیں اکتالیس سنس کیننگ کھیلنے کے بعد انہوں نے پچاس گندوں پر چھے چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے بیاسی کے سٹائک ریٹ کے ساتھ اکتالیس سنس بنائے دوسری وکٹ اٹھانوے کے سکور پہ لارن ڈاؤن آؤٹ ہوتی ہیں اکیس میں اور میں تین رن بنا کر رن اوٹ ہو گئے پریہ مشرا نے ان کو رن اوٹ کیا انیس گندوں پہ تین رن باگ ڈاؤن ہو گئی تھی رن لیل بن رہے تھے ان سے اور صرف سولا کا ان کا سٹائک ریٹ پھر تیسری وکٹ ایک سو چودہ کے سکور پہ سوزی بیٹس اوپننگ بیٹر ہیں وہ آؤٹ ہوتی ہیں پھر تین رن باگ ڈاؤن آؤٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد سے چوتھیں وکٹ ایک سو انتالیس کے سکور پہ بروک ہیلی ڈے آؤٹ ہوتی ہیں بتیس میں اور میں آٹھ ہنڈ بنانے کے بعد پندرہ گیندوں پر ایک چوکے کی مدر سے آٹھ ہنڈ بنائے ترپن ان کا سٹائک ریٹ پھر پانچ وکٹ دوسو اکیس کے سکور پہ مہڈی گرین آؤٹ ہوتی ہیں اور انہوں نے بیالے سن بنائے رن آبال تقریباً اکتالیس گیندوں پر بیالے جس میں پانچ چوکے شامل تھے اور ایک سو دو کا ان کا سٹائک ریٹ کارٹ بے ریڈی آف دو بولنگ آف یادیو پھر اس کے بعد سے چھٹی وکٹ دوسو انتالیس کے سکور پہ ہے ایزابل گیز گیارہ رن نو گیندوں پر گیارہ رن بنائے جس میں دو چوکے شامل تھے ایک سو بائس ان کا سٹائک ریٹ ان کو اسٹمپ کر دیا بھارٹیا نے بولر تھی شرما اور ساتھ مکٹ دو سو پہنٹالیس کے سکور پہ نیو زیلینڈ کی کیپٹن سوفی ڈیوائن ان ان چاسویں اور میں آؤٹ ہوتی ہیں ان ناسی رن سکیننگ کھیلنے کے بعد چیاسی گیندوں پر ان آسی رن جس میں سات چوکے اور ایک چھکا شامل تھا نائنٹی ٹو کا ان کا سٹائک ریٹ ان شی وز کارٹ بائی روڈریکس آف دو بولنگ آف یادیو جبکہ آٹھ مکٹ دو سو پہنٹالیس ہی کے سکور پہ بیک ٹو بیک دو وکٹیں گرتی ہیں لیا ٹو آؤٹ ہوتی ہیں ان چاسویں اور کی تیسی بول پہ اور انہوں نے کوئی رن نہیں بنایا پہلی بول پہ ہی جبکہ نومی وکٹ جو ہے وہ دو سو باون کے سکور پہ ایڈن کارسن ایک کے سکور پہ ان کو تھاکر بول کر دیتی ہیں تو یہ ایک رن بنا کے آؤٹ ہوئی ان میں جیسکر بارہ اور فرانس جونس ایک کے سکور پہ نوٹ آؤٹ رہی تو اس طرح ان کی ٹیم مکرہ پچاسوز میں پانچ اشاریہ ایک آٹ کی عوصت سے نو وکٹوں کے نقصان پر دو سو انسٹرنز بنا سکی ان کی انہوں میں اگر بانڈیز دیکھی جائے تو کل دو چھکے ایک چھکہ چوجیا پلیمر اور ایک ان کی کیپٹن سوفیا ڈیوائن نے لگایا جنکہ اگر چوکوں کی بات کی جائے تو ان کی جانب سے اکتیس چوکے جی ہاں اکتیس چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے نیوزلنڈ نے مکرہ پچاسوز میں پانچ اشاریہ ایک آٹ کی عوصت سے اٹھاکور دس اور میں اٹھاون رندی اور ایک وکٹ حاصل کی فائیو پوائنٹ ایٹ زیرو ان کی ایک آنمی ہے تھرٹی ڈاٹ پالز کی آٹ چوکے ان کے دس اور میں لگے اور انہوں نے ایک وائٹ بال بھی کی پھر ارندتی ریڈی ہیں دس اور میں باون رندی اور کوئی وکٹ حاصل نہیں کی فائیو پوائنٹ ٹو زیرو ان کی ایک آنمی ہے ٹوئنٹی ایٹ ڈاٹ بالز کی چھے چوکے ان کے دس اور میں لگے پھر دپتی شرمہ دس اور میں تین میڈن تیس رندی اور دو وکٹے حاصل کی اگزیکلی تین کی ایک آنمی ایکنومیکل بالنگ آپ کو نظر آئی اور انہوں نے بھی آلیس ڈاٹ بال کی جبکہ چار چوکے ان کی بالنگ پہ لگے پریہ مشرا دس اور میں ایک میڈن انہیں چار سندے کر ایک وکٹے حاصل کی فور پوائنٹ نائن زیرو ان کی ایک آنمی تیس ڈاٹ بال کی اور ان کے دس اور میں چھ چوکے لگے جبکہ رادہ یادیو تس اور میں انہتہ رندے کا چار وکٹے حاصل کی سکس پوائنٹ نائن زیرو ان کی ایک آنمی چھ بیس ڈاٹ بال کی اور ان کی بالنگ پہ سات چوکے لگے سات ست دو چھکے بھی لگے اور ایک انہوں نے نو بال کی جواب میں بھارت جس کو دو سو ساٹھ رنز کا عدف ملا اس کی پوری ٹیم سنتالیس اشاریہ ایک اور میں ایک سو تیراسی رنز بنا کے آؤٹ ہو گئی آغاز ان کا بھی اچھا نہیں ہے پانچ کے اسکور پہ پہلی آور کی چوتھی بول پہ پہلی وکٹ گر جاتی ہے اور سمریتی مندھانا اوپنر جو ہے وہ بغیر کوئی رن بنائے دو گیندو کا سامنا کیا اور بغیر کوئی رن بنائے she was caught by جارج جے اور پھر دوسری وکٹ انیس کے اسکور پہ شفالی ورما آؤٹ ہوتی ہے چوتھے آور کی تیسی بول پہ اور انہوں نے گیارہ رن بنائے نو گیندو پہ گیارہ جس میں دو چوکے شامل تھے ایک سو بائیس ان کا سٹرائک ریٹ پھر تیسی وکٹ دیکھی جائے تو چھبیس کے اسکور پہ یستی کا بھاٹی آؤٹ ہوتی ہے پانچوے اور میں اور انہوں نے بارہ رن بنائے پندرہ گیندو کا سامنا کیا ایک چھککہ ان کینگ میں اور ایٹی کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ انہوں نے بارہ رن بنائے she was caught by gaze of the balling of Tahu پھر چوتھی وکٹ جو ہے وہ چونسٹھ کے اسکور پہ چودوے اور کی تیسی بول پہ جمائمہ روٹرکس آؤٹ ہوتی ہے سترہ رن بنائے کے بعد اٹھائیس گیندو پہ سترہ رن بنائے جس میں دو چوکے شامل تھے اور سکسٹی ون کا ان کا سٹرائک ریٹ caught by gaze of the balling of Sophie Divine اور پھر اس کے بعد سے پانچوے وکٹ انڈین کپٹن ہرمن پریت کور آؤٹ ہوتی ہے جب ان کی ٹیم کا ٹوٹل سیونٹی سیونٹ پہ پہ پہلی بول پہ ہرمن پریت کور چوبیس سن بنا کے آؤٹ ہوگی 35 گیندو پر ایک چوکے اور ایک چکے کی مدد سے سکسٹی نائن ان کا سٹرائک ریٹ تھا اور وہ سکوڑ بائی ایڈن کارسن آف تو بولنگ آف سوفی ڈیوائن پھر چھڑی وکٹ اگزیکلی ہنڈرڈ کے سکور پہ دیجل ہزاب نیس آؤٹ ہوتی ہے اور انہوں نے پندرہ رن بنائے بول کر دیا ان کو کارسن نے انہوں نے 38 گیندو پہ دو چوکوں کی مدد سے پندرہ رن بنائے اور ان کا سٹرائک ریٹ تھا 49 اور آٹھویں وکٹ ایک سو آٹ کے سکور پہ ارندتی ریڈی آؤٹ ہوتی ہے 27 اور میں تو رن بنائے نو گیندو کا سامنا کیا کارٹ بائی وکٹ کی برگیز آف دو بولنگ آف ایڈن کارسن اور نوہویں وکٹ ایک سو اٹھتر کے سکور پہ سائیما تھاکور آؤٹ ہوتی ہے انہوں نے 54 گیندو پہ جس میں تین چوکے شامل تھے اور ترپن کا ان کا سٹرائک ریٹ she was کارٹ بائی بیٹس آف دو بولنگ آف کر اور اینڈ میں پریہ مشرا جو ہے وہ سفر کے سکور پہ نوٹ آؤٹ رہی ہیں رادہ یادیو جو ہے وہ 48 سکور کے ساتھ سب سے نمائے بیٹر رہی ہیں بھارت کی جانت سے 64 گیندو پہ 48 سن بنائے جس میں پانچ چوکے شامل تھے اور ان کا سٹرائک ریٹ تھا اگزیکلی 75 183 بنا کے انڈیا کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی اور انہیں میچ میں چھتر ان سے شکست کا سامنا کرنا پڑا نیوزلینڈ کی بالنگ لیہا ٹوہو دس آؤر میں ایک میتن 42 سندھی اور 3 وقت حاصل کی 4.20 ان کی ایک آنمی 40 دوٹ بال کی چار چوکے اور ایک چکہ ان کی بالنگ پہ لگا 3 وائٹ بال بھی انہوں نے کی پھر جیس کر انہوں نے دس آؤر میں انہوں نے 4 سندھی اور دو وقت حاصل کی 4.90 ان کی ایک آنمی 33 دوٹ بال 4.4 اور 1.6 ان کی بالنگ پہ جبکہ دو وائٹ اور ایک نو بال بھی انہوں نے کی فرانس جونس دس اور میں دو میڈن تینتے سندھی اور کوئی وکٹ حاصل کی 3.30 ان کی اکانومی 43 ڈاٹ بالز کی اور ان کی بالنگ پہ چار چوکے لگے جبکہ تین وائٹ بال بھی کی سوفی ڈیوائن ڈا کپٹن آف نیو زیلند 7.1 اور 27 رنز ان 3 وکٹ 3.76 is her اکانومی انہوں نے 27 ڈاٹ بال کی اور تین چوکے ان کی بالنگ پہ لگے جبکہ ایڈن کارسن دس اور میں دو میڈن بتے سندھی اور دو وکٹے حاصل کی 3.22 ان کی اکانومی ہے دونوں ان کا کمپیرزن نیو زیلند نے پہلے دس اور میں چھالیس بھارت نے پہلے دس اور میں سنتالیس سندھی لیکن بھارت کی تین وکٹے کر گئی تھی اور پہلے پچاس ان دیکھا جائے تو نیو زیلند کی جانب سے دس اشاریہ چار اور میں بھارت نے دس اشاریہ دو اور میں پچاس ان کی نیو زیلند کی پہلی وکٹ کی پارٹنشپ پچاس ان چونسٹھ گیندوں پہ جس پہ سوزی بیٹس نے 35 اور جارجیا پلیمن نے سترہ رن بنائے جبکہ بھارت کی جانب سے اگر اگلا حدف دیکھا جائے سو رنز کا حدف تو نیو زیلند نے اکیس اشاریہ ایک اور میں سو رنز کیے اور بھارت کی جانب سے سو رنز جو ہیں وہ چوبیس اور میں سو رنز مکمل ہوئے نیو زیلند کی سوزی بیٹس نے اپنی نف سنچی انہنچاس گیندوں پہ آٹھ چوکوں کی بدد سے مکمل کی اور بھارت کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو تو پندرہ اور کے اختتام پہ سکور تھا پچھتر چار وکٹو کے نقصان پہ اور نیو زیلند نے پندرہ اور میں ستاسی رنز بنائی پھر اسی کے بعد اگر دیکھا جائے تو دو سو رنز کا نیو زیلند نے فورٹی تھری اور میں مکمل کیا اور اپنے دھائی سو رنز ففٹیت اور میں جا کے مکمل کیے لیکن بھارت کی ٹیم سنتالیس اشاریہ ایک اور میں ایک سو تیرہ سی رنز بنا کے آؤٹ ہوگی اور اس طرح انہیں مائچ میں چھتر ان سے شکرس کا سامنا کرنا پڑا نیو زیلند کی کیاپٹن سو فی ڈیوائن جنہوں نے چیاسی گیندوں پہ انہی رنز بنائی اور ستہائیس رنز دے کر تین وقتے حاصل کی کو مائچ کا بہترین کھلا نی یعنی کہ پلیر آف تی مائچ کرا دیا گیا keep on watching sports 360 with Ahmed Hammad for latest news, views and interviews of sports personalities from around the world